کتبہ چونک لاہور میں سرعام دو افراد کو قتل کرنے والا امریکی سفارتی حلکار ریمن ڈیویس جو عدالتی ریمان پر کوٹ لکپت جیل میں ہے جیل حکام کے لیے درد سر بن چکا ہے قیدیوں نے ریمن ڈیویس کو جیل مینویل سے ہٹ کر اضافی سہولیات دینے کے اقدام کو تو کسی نہ کسی حد تک قبول کر لیا تھا لیکن آزان کی آواز پر ریمن ڈیویس کی نرازگی کو کوٹ لکپت جیل کے قیدیوں نے سراپا احتجاج بنا دیا قیدیوں کا کہنا ہے کہ ریمن ڈیویس نے ہمارے مذہبی جذبات مجرور کیے ہیں جیل حکام کو یقین ہے کہ ریمن ڈیویس نراز ہوا تو امریکہ نراز ہو جائے گا اس لئے انہوں نے اس لاؤڈ سپیکر کو ہی اتار دیا جس سے آزان کی آواز ریمن ڈیویس کے بقول اسے پریشان کر رہی تھی تہم لاؤڈ سپیکر کے اتارے جانے کی کوشش جیل میں موجود قیدیوں نے ناکام بنا دی اور قیدیوں کے احتجاج کے بعد لاؤڈ سپیکر دوبارہ نصب کر دیا گیا مگر اس کا رخ تبدیل اور آواز مدھم کر دی گئی ریمن ڈیویس کی جیل میں منتقلی اور قیدیوں کے احتجاج کے بعد اب تک درجنوں قیدیوں کو صاحب بہادر کی سیکیورٹی کے نام پر صوبے کی مختلف جیلوں میں بھیج دیا گیا ہے جس سے ان کے اہل خانہ ایک نئے عذاب میں مبتلا ہیں جیل میں صرف مسلمان قیدی ہی نہیں بلکہ دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے قیدی بھی ریمن ڈ کی اس حرکت سے نالا ہیں پنجاب پولیس نے تو شکر ادا کیا کہ ریمن ڈیویس کو جیل بجوا دیا گیا تاہم ریمن ڈ کی نت نئی فرمایشوں اور جیل انسزامیہ پر آنے والے دباؤں نے افسرانے بالا کی نیندے اڑا دی ہیں قتل کے مقدمے کا فیصلہ تو بہرحال عدالت نے ہی کرنا ہے لیکن ریمن ڈیویس کا قیدیوں کے مذہبی جذبات کو مجرور کرنے اور مشتہل کرنے والا رویہ اپنانے کا نتیجہ ایک اور بڑے سانہے کا سبب بن سکتا ہے کیمرمن محمد اخلاق کے ساتھ تاہر جعفری وقت نیوز لاہور